الجمع جمع تفریق اور تقسیم اور اسی طرح لف و نشر یعنی سعہ و نشر کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے سب سے پہلے جمع کے بارے میں بتلا رہے ہیں جمع آسان ہے جمع یہ ہے کہ آپ دو یا تین چیزوں کو شمار کرتے ہیں دو یا تین چیزوں کو اور ان پر ایک ہکم لگا دیتے ہیں دو یا تین چیزوں پر کیا کرتے ہیں ایک ہکم لگا دیتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زید اور عمر اور بکر تینوں محنتی ہیں دیکھو میں نے تینوں پر کیا کیا ایک ہکم لگا دیا کہ وہ سارے کیا ہیں محنتی یہ ہے جمع بھئی سب کو ایک ہکم میں جمع کر دیا تو جمع کے اندر بھی اسی طرح مختلف چیزوں کو جمع کر دیا جاتا ہے ایک ہکم میں یعنی ایک ہکم سب پر لگا دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ آسان ہے الجمع جو ہے اَن يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ فِي حُکْمٍ وَاحِدٍ وہ یہ ہے کہ جمع کیا جائے متعدد چیزوں کو ایک ہکم کے اندر کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے اِنَّ الشَّبَابَ وَالْفَرَاغَ وَالْجِدَةِ اِنَّ الشَّبَابَ شباب کہتے ہیں جوانی کو وَالْفَرَاغَ فَرَاغ فُرْصَت بھئی فُرصَت کہ انسان کی کوئی مشغولیت وغیرہ نہ ہو وَالْجِدَةِ بھئی جدہ تن تو نہیں آپ کی کتابوں میں نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے تو یہ جدہ تن لفظ نہیں ہے بھئی یہ جیدہ تن ہے جیدہ تن جیم کے نیچے کسرا اور دال پر فتحہ ہے شد نہیں ہے بھئی جیدہ تن اور تا ہے تا لیکن تا پر نقطیں نہ لگائیں کیونکہ یہاں وقف کرنا ہے وقف کرنا ہے جیدہ تن نہیں پڑھنا وَالْجِدَةُن بلکہ وَالْجِدَةِ وَالْجِدَةِ بھئی وقف کرنا ہے اور جیدہ تن یاد رکھئے یہ دولت کو کہتے ہیں دولت کو کہتے ہیں اور مادہ اس کا جیدہ تن کا وجدہ ہے وجدہ جیدہ تن بروزن عیدہ تن بھئی جیسے وعادہ سے مستر کیا آتا ہے عیدہ تن اسی طرح وجدہ سے ایک مستر کیا آتا ہے جیدہ تن بھی یاد رکھے یہ مستر ہے مستر اور اسی طرح یہ سبب فساد کو بھی کہتے ہیں مفصدہ کسے کہتے ہیں سبب فساد وہ چیز جو فساد کی طرف لے جانے والی ہو یعنی باعث فساد تو شاعر کہتا ہے مفصدتن کہ یہ تین چیزیں جو ہیں باعث فساد ہیں یہ فساد کا سبب ہیں للمرد کی آدمی کے لئے یہ مرد کے لئے کیا ہیں فساد کا سبب ہیں ایو مفسدہ ایو مفسدہ یہاں پھر وہی مفسدہ لفظ آیا یہ مفسدہ نہیں ہے اور نیز اس کے آخر میں بھی وہی دادہ تا ہے گولتا ہے لیکن وقت کیا جائے گا تو وہ ہا بن جائے گی ایو مفسدہ اور یہ ایو مفسدہ یاد رکھئے یہ صفت ہے مفسدہ کی مفسدتن ایو مفسدہ بھئی اس عربی زبان میں اس طرح صفت لائی جاتی ہے کامل ہونے کو بیان کرنے کے لئے کوئی چیز پوری ہو کامل ہو اس کو بیان کرنے کے لئے ایو کے ساتھ اس کی صفت لاتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس ایک بڑا ہی کامل مرد آیا تو میں کہوں گا جانی رجلن ایو رجلن جانی رجلن ایو رجلن تو دیکھو ایو رجلن کے ساتھ میں نے رجل کی صفت میں لے کر آیا ایو کے ساتھ کیا بتلانے کے لئے کامال کو بتلانے کے لئے کامل ہونے کو بتلانے کے لئے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی ہے کہ مفسدہ تن للمرئی ایو مفسدہ کیے سبب ہیں فساد کا آدمی کے لئے ایو مفسدہ بڑے ہی کامل سبب کامل فساد کا سبب ہیں معنی سمجھ میں آگیا بھئے جوانی بھی ہو فرصت ہو انسان کی کوئی مشغولیت بھی نہیں ہے اور مالداری دولت بھی ہے تو یہ ایک شاعر کہتا ہے یہ تین چیزیں بڑے ہی فساد کی بڑے ہی کامل فساد کے بڑے ہی کامل اتباب میں سے ہیں یہ تین چیزیں بھئے تو دیکھئے شاید نے تین چیزوں کو جمع کر دیا جوانی فرصت اور مالداری اور ان تینوں پر کیا حکم لگا دیا کہ یہ تینوں کیا ہیں فساد کا کامل سبب ہیں ان شباب والفراغ والجدہ مفسدت اللی المرئی ایو مفسدہ بے شک جوانی اور فرصت اور مالداری آدمی کے لئے بڑے ہی کامل فساد کا سبب ہیں کامل فساد کا باعث ہیں معنی سمجھ میں آگیا بھئے کہ تین چیزوں پر کیا کیا گیا ایک حکم لگا دیا گیا کہ یہ فساد کا سبب ہیں التفریق التفریق ہوا ان یفرق بین شئین من نوعیم واحدین بھئی تفریق جمع کا عقص ہے جمع میں کیا کرتے تھے دو سے زیادہ مختلف قسم کی چیزوں کو ایک ہکم میں جمع کر دیا جاتا تھا تفریق میں یہ ہوگا کہ ایک جیسے چیزوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا ان میں فرق بیان کر دیا جائے گا سورة سمجھ میں آ رہی ہے چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن ان میں کیا کر دیا جائے گا فرق بیان کر دیا جائے گا التفریق ہوا ان یفرق بین شئین من نوعیم واحدین تفریق وہ جدائی کرنا ہے دو چیزوں کے درمیان من نوعیم واحدین وہ دو چیزیں جو ایک ہی نوع سے ہوں ایک ہی قسم کی ہوں کم از کم دو ہوں گی بھئی دو ہونا ضروری نہیں دو ہوں یا تین ہوں جتنی بھی چیزیں ہیں لیکن ایک ہی قسم کی ہوں گی اور ان میں کیا کر دی جائے گی جوتا ہی بیان کر دی جائے گی اور فرق کر دیا جائے گا کہ قول ہی جیسے کہ شاعر کا قول ہے ما نوال الغمام وقت ربیع کنوال الامیر یوم سخائی فنوال الامیر بدرت عین ونوال الغمام قطرت مائی ما نوال الغمام وقت ربیع نوال کہتے ہیں عطا کو بھئی عطا عطا اور انعام بھئی غمام کہتے ہیں بادل کو وقت ربیع ربیع کہتے ہیں بہار کو ما نوال الغمام وقت ربیع کنوال الامیر یوم سخائی نہیں ہے بادل کی عطایا وقت ربیع بہار کے وقت بہار کے وقت جو بادل کی عطایا ہے وہ نہیں ہے کنوال الامیر امیر کی عطایا کی طرح بہار کے وقت میں بادر کی جو عطایا ہیں وہ عطایا امیر کے سخاوت والے دن جو اس کی عطایا ہوتی ہیں ان کی طرح نہیں ہیں فنوال الامیر بدرت عین فنوال الامیر یہ فا تعلیلیہ ہے فا کیا ہے؟ آپ نے پڑا ہے اصول الشاشی اور نور الانوار کے اندر کہ فا تعلیل کے لئے آتی ہے اور اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ بعض اوقات علت ویان کی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ پھر کیوں کہ کے ساتھ کریں گے؟ کیوں کہ؟ یا اس وجہ سے فنوال الامیری پس اس وجہ سے کہ امیر کی جو عطا ہے بدرت عین بدرت عین یاد رکھئے یہ دس ہزار درہم کو کہتے ہیں بدرت عین کیسے کہتے ہیں؟ دس ہزار درہم کی جو تھیلی ہو اس کو بدرت عین کہتے ہیں اور بعضوں نے لکھا کہ بھیڑ کے بچے کی خال جو ہے بھیڑ کے بچے کی خال کو دراہم سے بھر دیا جائے تو یہ ہے بدرت عین اور بات وہی ہے بھر اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کا اندازہ کتنا لگایا گیا ہے؟ دس ہزار دراہم اس میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں فنوال الامیری بدرت عین کیونکہ امیر کی جو عطا ہے وہ دس ہزار درہم کی تھیلی ہے وَنَوَالُ الْغَمَامِ قَطْرَةُمَائِ اور بادل کی عطا جو ہے قَطْرَةُمَائِن پانی کا ایک قطرہ ہے بادل تو پھر بارش برسائے گا لیکن امیر کیا کرتا ہے سخاوت والے دن؟ وہ دس ہزار درہم کی تھیلی دے دیتا ہے تو دیکھئے تفریق یہاں پر سمجھ میں آئی بھئی ایک ہے بادل کی عطا ایک ہے امیر کی عطا ہیں دونوں عطا ایک ہی چیز ہیں ہیں دونوں ایک ہی چیز ہیں لیکن شاید نے دونوں میں تفریق کر دی اور بتلا دیا ایک اعلی ہے ایک ادنہ ہے حالانکہ دونوں کیا تھی ایک ہی نو کی چیزیں تھی تو دونوں میں تفریق کر دی دونوں کے مختلف ہیں ایک اعلی ہے اور ایک ادنہ ہے مَا نَوَالُ الْغَمَامِ وَقْتَرَبِعِن كَنَوَالِ الْأَمِيرِ يَوْمَ سَخَائِي فَنَوَالُ الْأَمِيرِ بَدْرَتُ عَيْنِ وَنَوَالُ الْغَمَامِ قَطْرَتُ مَائِي پس نہیں ہے بادل کی عطا بہار کے وقت میں جیسے کہ امیر کی عطا ہوتی ہے صحاوت والے دن فَنَوَالُ الْأَمِيرِ بَدْرَتُ عَيْنِ اس وجہ سے کہ امیر کی جو عطا ہے وہ دس ہزار درہم کی ایک تھیلی ہوتی ہے اور بادل کی عطا جو ہے وہ ایک قطرہ پانی ہی تو ہے اَتْتَقْسِيمُ اَتْتَقْسِيمُ اَتْتِقْسَامِ شَيْرِ اب تیسی سنعت آگئی تقسیم بھئی تقسیم تقسیم متعدد صورتیں ہیں اس کی بھئی تقسیم کی متعدد صورتیں ہیں تین صورتیں یہاں ذکر کریں گے تقسیم کی ایک صورت یہ کہ ایک چیز کی جتنی ممکنہ صورتیں ہوں ممکنہ قسمیں ہوں سب کو شمار کر لینا یہ ہے تقسیم بھئی توجہ ہے سبب کی طرح ایک لیس کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کو کیا کر لینا شمار کر لینا یہ ہے تقسیم بھئی سارے قسموں کو شمار کر لیا جائے دیکھئے پہلے یہی بیان کر رہے ہیں پہلے یہ ترتیب سے پڑھتے چلے جاتے ہیں باقی قسمیں آگے آ رہی ہیں بھئی تو کہتے ہیں استفا کا معنہ ہے پورا کرنا بھئی استفا کا کیا معنہ ہے پورا کرنا وہ کسی چیز کی اقسام کو پورا کرنا ہے یعنی اس کی سارے قسموں کو شمار کر لینا کسی چیز کی قسموں کو پورا کرنا ہے یعنی اس کے سارے قسموں کو شمار یعنی کوئی قسم رہے نہ سارے قسموں کو آپ شمار کر دیں ایک چیز کی تو یہ تقسیم ہے بھئی تو کہتے ہیں تقسیم ہوا اما استیفاء و اقسام مشہ تقسیم وہ یا تو کسی چیز کی تمام اقسام کو پورا کر لینا ہے نحو قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَاكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِي شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ آج جو ہو رہا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں جو ماضی میں گزشتہ کل میں ہوا تھا وہ بھی میں جانتا ہوں لیکن آگے آئندہ آنے والے کل میں کیا ہوگا میں اس سے جاہل ہوں مجھے اس کا علام نہیں ہے بھئی اب دیکھئے بھئی علم زمانے کے اعتبار سے علم کی تین ہی صورتیں ہو سکتی تھی شاعر نے سب کو شمار کر دیا زمانے کے اعتبار سے علم کی کتنی صورتیں تھیں تین ہی صورتیں کیونکہ زمانہ تین قسم کا ہے یا خال ہے یا ماضی ہے یا مستقبل ہے مستقبل ہے تو شاعر نے ماضی کے علم بھی ذکر کر دیا خال کا علم بھی ذکر کر دیا اور مستقبل کا علم بھی تو سارے قسمیں شمار کر دیں وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ اور میں جانتا ہوں آج کا علم بھی وَالْأَمْسِ اور وہ کل امسی کہتے ہیں گزرشتہ کل جو گزرا ہوا کل ہوتا ہے وَالْأَمْسِ اور گزرشتہ کل کا علم بھی قبلہ ہو جو اس آج سے پہلے میں آج کا علم بھی جانتا ہوں وَالْأَمْسِ قبلہ ہو اور اس گزرشتہ کل کا بھی قبلہ ہو جو اس آج سے پہلے گزرا ہے وَلَاكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ غد کہتے ہیں آنے والا کل لیکن میں آنے والے کل کے علم سے عمی اندھا ہوں اسے اندھا ہوں جاہل ہوں یہ بھی اعمہ جیسے اعمہ آتا ہے اندھے کے لئے اسی طرح عمی یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو بصیرت سے خالی ہو یعنی جاہل ہو اندھا جاہل ہو معنی سمجھ میں آ گیا بھئی تین قسمیں تھیں علم کی زمانے کے اعتبار سے آج کا علم ماضی کا علم اور آنے والے دن کا علم وہ ساری اس نے شمار کر دی یعنی مستقبل کا علم وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ اور میں جانتا ہوں آج کا علم بھی اور اس گزرشتہ کل کا علم بھی جو آج سے پہلے ہے وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ غَعْمِ لیکن میں آنے والے دن کے علم سے عمی جاہل ہوں بھئی یہ پہلی صورت تھی تقسیم کی پہلی صورت کیا تھی کہ ایک چیز کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کو شمار کر لینا یہ پہلی قسم تھی دوسری قسم وَإِمَّا ذِكْرُ مُتَعَدِّدٍ وَإِرْجَعُ مَالِكُلِّنِ إِلَيْهِ عَلَى التَّعْيِينَ بھئی دوسری قسم یہ ہے ادھر دیکھئے بھئی تقسیم کی دوسری صورت کہ آپ دو یا تین یا زیادہ چیزوں کو اپنے کلام میں ذکر کرتے ہیں اور پھر آگے ہر ایک سے متعلقہ کوئی بات یا کوئی حکم ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور تعیین بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو اگلی بات ہے اس کا تعلق پہلی سے ہے دوسری کا دوسری سے ہے تیسری کا تیسری سے ہے صورت سمجھ میں آگئے مثلا کہ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس زیاد عمر بکر آئے تو زیاد جو ہے میں نے اس کا اکرام کیا عمر کی میں نے پٹائی کی اور بکر سے میں نے کچھ نہیں کہا دیکھو پہلے تین کا ذکر آیا کون کون آئے تھے میرے پاس زیاد عمر بکر تین کا ذکر آ گیا اب آگے ہر ایک سے متعلقہ بات تعیین کے ساتھ میں بتلا رہا ہوں کہ زیاد کے ساتھ کیا کیا میں نے اس کا اکرام کیا عمر کے میں نے کیا کی پٹائی کی اور بکر کو میں نے کچھ دیکھو تعیین کے ساتھ ہر ایک سے متعلقہ کوئی بات ذکر ہوتی چھلی جا رہی ہے اور تعیین ضروری ہے بھا یاد رکھنا اگر تعیین نہ ہو اور سننے والے کے حوالے آپ کر دیں کہ وہ خود ہی سمجھ جائے گا پہلی بات کا تعلق کس سے ہے دوسری کا کس سے ہے تیسری کا کس سے اس کو لفظ و نشر کہتے ہیں یہ بھی آگے قسم آ رہی ہے کیا تقسیم کی دوسری صورت کیا ہے کہ چاند چیزیں ذکر کی جائیں اور پھر ہر ایک سے متعلقہ آگے کوئی حکم یا کوئی بات ذکر کی جائے اور ان میں بھی تعیین ہو پتہ چل رہا ہو کہ پہلی بات کا تعلق پیچھے جو تین چار ذکر ہوئے تھے ان میں سے کس کے ساتھ ہے دوسری بات کا تعلق پیچھے جو تین چار ذکر ہوئے تھے ان میں سے کس کے ساتھ ہے اور چوتھی بات اس کا تعلق کس کے ساتھ سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو اگر کہنے متقلم متقلم یہ تعیین کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تقسیم کہ اس نے تعین کر دی پہلی بات کا تعلق مثلا پہلی چیز سے دوسری بات کا تعلق دوسری چیز تیسری بات کا تعلق تیسری چیز سے یہ اگر متقلم تعین کر دے تو اس کو کہتے ہیں تقسیم اور اگر متقلم تعین نہیں کرتا بلکہ سننے والے کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ خود ہی سمجھ جائے گا پہلی بات کا تعلق پہلی سے ہے دوسری کا دوسری سے ہے تیسری کا تو اس کو لف و نشر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لف و نشر یہ آگے قسمہ تو اگر تعیین ہو تو وہ کیا ہے تقسیم اگر تعیین نہ ہو تو وہ لف و نشر ہے یہ معنی ہے وَإِمَّا ذِكْرُ مُتَعَدْدِدٍ اور تقسیم وہ یا تو متعدد چیزوں کو ذکر کرنا ہے وَإِرْجَعُمَا لِكُلِّنْ إِلَيْهِ عَلَى التَّعِيينَ اور لوٹانا وہ جو ان میں سے ہر ایک کے لیے ہے علت تعیین کس طریقے پر تعیین لوٹانا ہر ایک کو جو اس کے لیے ہے یعنی جو حکم ہے جو بات ہے اس کے لیے اس کو اس کی طرف لوٹانا علت تعیین کس طریقے پر تعیین کے طریقے پر کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے وَلَا يُقِيمُ عَلَى زَيْمِ يُرَادُ بِهِ إِلَّا الْأَزَلَّانِ عَيْرُ الْحَيِّ وَالْوَتَدِي حَادَ عَلَى الْخَصْفِ مَرْبُوطٌ بِرُمَّتِهِ وَدَا يُشَجُّ فَلَا يَرْسِلَهُ أَحَدُ شاعر کہتا ہے وَلَا يُقِيمُ اَقَامَ يُقِيمُ کا معنی ٹھہرے رہنا عَلَى زَيْمِ زَيْمِ زَاد کے ساتھ زَيْمِن کہتے ہیں ظلم کو وَلَا يُقِيمُ عَلَى زَيْمِ اور ٹھہرے نہیں رہتے ایسے ظلم پر یُرَادُ بِهِ جن کے ساتھ اس کا ارادہ کیا جیا وَلَا يُقِيمُ اور کوئی نہیں ٹھیرتا عَلَى زَيْمِ ایسے ظلم پر یُرَادُ بِهِ جس کے ساتھ اس کا ارادہ کیا جائے جس کے ساتھ کیا کیا جائے ظلم کیا جاتا ہے اور باقاعدہ ارادہ کر کے اسی پر کیا کیا جاتا ہے ظلم کوئی بھی ایسے ظلم پر ٹھہرتا نہیں وہاں سے سب سے زیادہ حقیر اور بے وقعت چیزوں کے سب سے زیادہ حقیر ہو سب سے زیادہ بے وقعت ہو یعنی جس کی کوئی اہمیت نہ ہو مگر دو سب سے زیادہ حقیر اور بے وقعت چیز ہیں وہ کیا ہیں عیر الحی عیرن کہتے ہیں گدے کو عیرن گدہ محلے کا جو گدہ ہے محلے کا جو مراد پالتو گدہ ہے کیونکہ گدہ آپ جانتے ہیں دو قسم کا ایک ایک یہ پالتو اور ایک وحشی اور جنگلی گدہ تو یہاں عیر الحی محلے کے گدے سے کیا مراد ہے پالتو گدہ والوتد اور دوسری چیز جو ہے وطد ہے وطد کہتے ہیں میخ کو میخ کیل جو آپ دیواز میں کوئی چیز وغیرہ لٹکانی ہو میخ لگاتے ہیں یہ وطد ہے وطد بھئی تو شاعر کہتے ہیں وَلَا يُقِيمُ عَلَى زَيْمٍ اور نہیں ٹھہرے رہتا کوئی ایک بھی عَلَى زَيْمٍ ایسے ظُلَم پر یُرَادُ بھی ہی جس کے ساتھ اس کا ارادہ کیا جائے اِلَّا الْأَزَلَّانِ مَگر دو سب سے زیادہ حقیر چیزیں حَعَيْرُ الْحَيِّ وَالْوَتَدِي حَعَذَا عَلَى الخَسْفِ خَسْف یہ کہتے ہیں زِلَّت کو بھئی خَسْف ان کا کیا مانا زِلَّت مَرْبُوطٌ بَندھا ہوا بِرُمَّتِهِ رُمَّتُن کہتے ہیں پرانی بوسیدہ رسی کا ٹُکڑا رسی کا بوسیدہ اور پرانا ٹُکڑا ہو اس کو کیا کہتے ہیں رُمَّتُن کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں حَعَذَا عَلَى الخَسْفِ مَرْبُوطٌ بِرُمَّتِهِ یہ جو گدہ جو ہے عَلَى الخَسْفِ زِلَّت پر مَرْبُوطٌ بَندھا ہوا ہوتا ہے بِرُمَّتِهِ اپنی پرانی رسی کے ٹُکڑے کے ساتھ یہ اپنی پرانی رسی کے ٹُکڑے کے ساتھ باندھا گیا ہوتا ہے عَلَى الخَسْفِ کس پر؟ زِلَّت پر وئی انہی زِلَّت کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے وَزَا اور وہ جو قیل ہے يُشَجُ شَجْجَ شُجُ کے معنی ہوتے ہیں سر پر زخم لگانا سر زخمی کرنا وَزَا يُشَجُ اور اس کے سر کو زخمی کیا جاتا ہے فَلَا يَرْسِ لَهُ أَحَدُ رَسَا يَرْسِ کے معنی ہے افسوس والا کلام کہنا تعذیتی کلام کہنا سمجھ میں آیا ہے بھئی؟ اور اس کا صلح لام آجائے رسائے ارسی کا جیسے یہاں آیا يَرْسِ لَهُ لَهُ میں کیا رہا ہے؟ لام تو رسائے ارسی کے ساتھ جب لام آجائے اس کے ساتھ جب لام آجائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ترس کھانے کے اور رحم کھانے کے وَزَا يُشَجُ اور وہ جو قیل ہے اس کے سر کو زخمی کیا جاتا ہے بھئی سر کو زخمی کیا جاتا ہے جب آپ کسی بھی چیز میں قیل لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کیل کے سر پر ہتھوڑے برساتے ہیں ضربیں لگاتے ہیں وَزَا يُشَجُ اور اس کیل کے سر کو کوٹا جاتا ہے فَلَا يَرْسِ لَهُ اَحَجُ تو کسی ایک کو بھی اس پر ترس نہیں آتا بھئی؟ کسی ایک کو بھی اس پر ترس نہیں آتا معنی سمجھ میں آگیا تو شاعر کہتا ہے وَلَا يُقِيمُ عَلَى زَيْمِ يُرَادُ بِهِ إِلَّا الْأَظَلَّانِ عَيْرُ الْحَيِّ وَلْوَتَدِي هَذَا عَلَى الْخَسْفِ مَرْبُوطٌ بِرُمَّتِهِ وَدَا يُشَجُ فَلَا يَرْسِ لَهُ اَحَدُوهِ اور کوئی ایک بھی باقی نہیں رہتا ایسے ظلم پر جس کے ساتھ اس کا ارادہ کیا جائے اِلَّا الْأَظَلَّانِ مَگر دو سب سے زیادہ حقیر چیزیں عَيْرُ الْحَيِّ وَلْوَتَدِي ایک محلے کا گدہ یعنی پالتو گدہ ہے وَلْوَتَدِي اور ایک کیل ہے یعنی میخ ہے حَذَا عَلَى الْخَسْفِ مَرْبُوطٌ بِرُمَّتِهِ یہ زلت پر بندھا ہوا ہوتا ہے بِرُمَّتِهِ اپنی پرانی وہ سیدھا رسی کے ساتھ وَدَا يُشَجُ تو کسی کو اس پر ترس نہیں آتا آپ دیکھئے بھئی دو چیزیں ذکر ہوئیں تقسیم کی دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں کہ متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے اور ہر ایس سے متعلقہ آگے حکم ذکر کیا جائے یا کوئی بات ذکر کی جائے اور اس میں بھی کہنے والا تعیین کر دے کہ اس پہلی بات کا تعلق پہلی چیز سے ہے دوسری کا تعلق دوسری چیز سے ہے یہاں پر دو چیزیں شاہد نہیں ذکر کی ایک پالتو گدھا اور ایک کیل میر اس کو ذکر کیا اور آگے دو حکم بیان کیے کہ یہ اپنی پرانی بوسیدہ رسی کے ساتھ زلت پر باندھا گیا ہوتا ہے اور دوسری کے سر کو کوٹا جاتا ہے اور تعیین بھی کر دی کہ پہلی بات کا تعلق گدھے سے ہے جو پرانی رسی کے ساتھ باندھا گیا ہوتا ہے اس کا تعلق کس سے ہے گدھے سے اور اس سر کو کوٹا جاتا ہے اس کا تعلق کس سے ہے کیل کے ساتھ ہے یہ کہنے والے نے تعیین کر دی اگر یہ تعیین نہ ہوتی تو اس کو ہم کیا کہتے لف و نشر لیکن کہنے والے نے چونکہ تعیین کر دی اس لیے اب اس کو لف و نشر نہیں کہیں گے تقسیم کہیں گے تو بس تقسیم اور لف و نشر میں تعیین اور عدد میں تعیین کا فرق ہے تعیین ہو کہنے والے کی طرف سے تو یہ ہے تقسیم اگر تعیین نہ ہو کہنے والے کی طرف سے بلکہ سننے والوں کے سپرد کر دیا جائے تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں لف و نشر اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں تعیین کیسے ہے بھئی شاعر نے کہا 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 کہ یہ پہلی بات کا تعلق گدے سے ہے اور دوسری بات کا تعلق میخ سے ہے کہا کہا کہتے ہیں بھئی آپ دیکھنی رہے پہلے کے لیے شاعر نے کہا ہازا اور دوسری کے لیے صرف کہا یہ ہازا اور زا کے ذریعے دراصل شاعر میں بتلا دیا کہ کس کا تعلق کس سے ہے کس طرح دیکھئے بھئی بھئی دیکھئے یہ زا ہے اس میں اشارہ قریب کے لیے آپ بھی کہتے ہیں ہازا ہازا کتاب یہ کیا ہے کتاب ہے یہ ہازا کتاب ان کے اندر یاد رکھئے یہ زا اس میں اشارہ ہے اور یہ ہا تمبیح کی ہے تو کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ہا کہا جاتا ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ ہا تمبیح کی ہے اور زا اس میں اشارہ ہے آپ دیکھئے یہاں دو چیزیں ذکر تھیں کون کون سی عیر الحی اور وطد اور آگے ہازا سے شروع ہو رہے ہیں ان کے بارے میں حکم بیان کر رہے ہیں توجہ ہے سبق کی طرف آگے حکم بیان ہو رہا ہے حکم اس سے پہلے دو چیزیں ذکر ہیں وطد اور عیر الحی دونوں قریب ہیں لیکن ایک زیادہ قریب ہے ایک کم قریب ہے آگے ہازا کے ہازا کے کون کم قریب ہے کم قریب کون ہے عیر الحی اور زیادہ قریب کون ہے وطد وطد بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھئے یوں کہیے ایک ہے اقرب ایک ہے قریب وطد ہے اقرب زیادہ قریب اور عیر الحی کیا ہے قریب ہے قریب تو ہے لیکن زیادہ قریب نہیں اب دونوں کے لئے شائر نے ذا اس میں اشارہ استعمال کیا لیکن پہلے کے ساتھ تنبیح کی ہاں کو بھی بڑھا دیا اشارہ کرنے کے لئے کہ یہ جو بات ہے یہ اقرب والے کے لئے نہیں ہے بلکہ قریب والے کے لئے کس کے لئے ہے کیسے بھئی دیکھئے نا زا کیا ہے اس میں اشارہ تو دیکھئے پیچھے دو چیزیں ذکر ہیں ایک ہے قریب ایک ہے زیادہ قریب توجہ ہے ایک ہے قریب ایک ہے زیادہ قریب اگر زا کہہ دیا جائے تو زا سے پتہ چل گیا کہ چیز قریب ہے چیز کیا ہے قریب لیکن شاعر نے اس کے ساتھ تنبیح والی ہاں بھی ملا دی معلوم ہو قریب تو ہے لیکن زیادہ قریب نہیں اس لئے تنبیح کی ہاں کی بھی یہاں ضرورت پڑی تنبیح کی ہاں ورنہ تو زا کافی تھا لیکن شاعر نے کیا پڑھا دیا ہاں کو بھی ساتھ پڑھایا معلوم ہو زیادہ قریب پڑھ گئی اور جب زیادہ قریب نہیں تو وہ زیادہ قریب نہیں وہ کیا چیز ہے عیر الحائق وہ کیا ہے اور دوسری میں ہاں کی تنبیح کی استعمال نہیں کی یعنی یہ چیز زیادہ قریب ہے اس میں تنبیح کی ہاں کی ضرورت نہیں ہیں بھئی تفصیل سمجھ میں آئی یہ ہے بلاغت بھئی یہ ہے بلاغت شاید نے کتنی گہری بات کتنے کتنی شاید نے یہ حاضہ اور زہ لاکر کیسے گہری بات کی طرف اشارہ کر دیا بھئی بات سمجھ میں بات سب کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی ایک چیز زیادہ قریب تھی ایک کم قریب تو قریب کے لیے تو زہ آتا ہے شاید نے تنبیح کی ہاں کو بھی بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ یہ جس کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں یہ کیا ہے یہ زیادہ قریب نہیں اسی لیے مجھے کس کے لانے کی ضرورت پڑی تنبیح والی ہاں بھی لانا پڑی کیونکہ یہ چیز تھوڑی سی دور تھی سورہ سمجھ میں آگئے یہ مانعہ حاضہ علی الخصی مربوط برمتی ہی ودایو شج فلا یرسی لہو اہد حاضہ یہ جو ہے کس کی طرف اشارہ ہوا گدے کی طرف یہ زلت پر باندھا گیا ہوتا ہے برمتی ہی اپنی پرانی رسی کہ ٹکڑے کے ساتھ ودایو شج اور وہ جو ہے زا اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ کھیل کی طرف یہ کس نے بتایا ہمیں کہ اس کے ساتھ تنبیح والی ہاں نہیں ہے معلوم ہو یہ اقرب کے لیے ہے اور حاضہ کس کے لیے ہے قرید کے لیے یعنی جو چیز تھوڑی سی دور ہے دو صورتیں ہو گئیں تقسیم کی پہلی کیا پہلی تقسیم کی صورت یہ تھی کہ ایک چیز جسیں قسمیں ہیں ممکن ہیں ان سب کو شمار کر لینا یہ بھی تقسیم دوسری قسم تقسیم کی کیا کہ متعدد چیزوں کو ذکر کرنا اور ان میں سے تعیین کرتے ہوئے ہر ایک قیس سے متعلقہ بات بھی آگے ذکر کرتے چلے جانا اب تیسی صورت آگے تقسیم کی وَإِمَّا ذِكْرُ أَحْوَالِ شَئِ مُضَافًا إِلَىٰ كُلِّ مِّنْهَا مَا يَلِقُ بِهِ تیسی صورت تقسیم کی بھئیت ادھر دیکھئے ایک چیز ہے آپ اس کے آگے مختلف احوال ذکر کرتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زید بیمار بھی ہوتا ہے تندرس بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے اور کبھی غمجین بھی ہوتا ہے دیکھو زید کی کتنی حالتیں میں نے ذکر کر دی ایک ہی چیز کی متعدد حالتیں ذکر کرنا اور پھر ہر حالت سے کے ساتھ جو مناسب جو مناسب کوئی حکم ہو یا کوئی بات ہو وہ بھی ذکر کرتے چلے جانا مثلا میں نے کیا کہا زید کی مثلا فرط کرو میں دو حالتیں بیان کرتا ہوں زید کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی غمجین ہوتا ہے دو حالتیں بیان کر دی اور ہر حالت کے ساتھ متعلقا کوئی بات بھی میں کر دوں مثلا میں یوں کہوں زید خوش ہوتا ہے جس دن چھٹی ہوتی ہے زید غمجین ہوتا ہے جس دن سبق ہوتا ہے دیکھا دیکھو ہر ایک کے ساتھ متعلقا خوش کب ہوتا ہے جب چھٹی ہوتی ہے دیکھو یہ چھٹی ہونے کا ذکر اس کے مناسب آگیا اور غمجین کب ہوتا ہے جس دن سبق لگ ہوتا ہے تو دیکھو یہ اس کے ساتھ اس کے مناسب سورت سمجھ میں آگئی یہ تیسی سورت ہے کہ ایک چیز کے متعدد احوال ذکر کرنا اور ہر حال کے مناسب اس کے ساتھ کوئی بات یا کوئی حکم وغیرہ ذکر کر دیں کہتے ہیں وَإِمَّا ذِكْرُ احوالِ شَئِ اور تقسیم یا تو وہ ذکر کرنا ہے ایک ہی چیز کے بہت سے احوال کو مضافاً الٰ کل منہا اس حال میں کہ نسبت کیجئے ان میں سے ہر حال کی طرف مَا يَلِقُ بِهِ اس چیز کی جو اس کے مناسب ہو کہ قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے سَأَطْلُبُ حَقِّ بِالْقَنَا وَمَشَائِخِ كَأَنَّهُم مِّن تُولِ مَلْتَسَمُ مُرْدُ سِقَالٌ اِذَا لَا قَوْ خِفَافٌ اِذَا دُعُ قَثِيرٌ اِذَا شَدُ قَلِيلٌ اِذَا عُدُّ شاعر کہتا ہے سَأَطْلُبُ حَقِّ بِالْقَنَا عن قریب میں طلب کروں گا حقی اپنے حق کو بِالْقَنَا قَنَات جمع ہے قَنَات کی گولتا کے ساتھ قَنَات قَنَات کہتے ہیں نیزے کو نیزے کو سَأَطْلُبُ حَقِّ بِالْقَنَا عن قریب میں طلب کروں گا میں مطالبہ کروں گا اپنے حق کا بِالْقَنَا نیزوں کے ساتھ وَمَشَائِخِ مشاعر یہ غیر منصرف ہے لیکن وزن شیری کی بنا پر یہاں اس پر کسرا اور تنوین آئے گی بھئی تو مشاعر جمع ہے شیخ کی اور شیخ کہتے ہیں بُوڑے اور عمر رسیدہ انسان کو بُوڑے اور عمر رسیدہ اور شاعر کہتا ہے سَأَطْلُبُ حَقِّ بِالْقَنَا وَمَشَائِخِ ان قریب میں طلب کروں گا اپنے حق کو بِالْقَنَا نیزوں کے ساتھ وَمَشَائِخِ اور تجربہ کار لوگوں کے ساتھ مشاعر سے مراد بُوڑے نہیں ہیں بُوڑے بلکہ مراد تجربہ کار ہیں بھئی لیکن ذکر کیا اس کو مشاعر کے لفظ کے ساتھ کیونکہ بُوڑوں کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے تو میں ان قریب طلب کروں گا اپنے حق و نیزوں کے ساتھ وَمَشَائِخِ اور تجربہ کار لوگوں کے ساتھ قَأَنَّهُمْ مِنْ تُولِ مَلْتَسَمُ مُرْدُ گویا کہ وہ جو تجلگ ہیں وہ جو مشاعر ہیں مِنْ تُولِ مَلْتَسَمُ التصمہ کے معنی ہوتے ہیں نقاب آڑنے کے لِسَام نقاب کو کہتے ہیں عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جنگ کرتے ہوئے عموماً وہ چہرے پر نقاب آڑتے تھے یعنی وہی جو پگڑی باندھی ہوئی ہے اسی کا ایک بل چہرے پر بھی باندھ لیتے تھے تاکہ ایک تو گرد و غبار اور مٹی سے ہی حفاظت ہو اور نیز تاکہ پہچانے نہ جائیں بھائی تو وہ یہ ان کا طریقہ تھا تو شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ وہ جو مشاعر ہیں وہ جو تجربہ کار لوگ ہیں انہوں نے بڑے لمبے عرصے سے اپنے چہروں پر نقاب باندھ رکھے ہیں یعنی ہر وقت کہنا یہ چاہتا ہے وہ اتنے تجربہ کار لوگ ہیں ہر وقت جنگوں ہی میں مصروف رہتے ہیں بھائی یہ نقاب تو کب بانتے ہیں عرب جنگ کے اندر اور انہوں نے بڑے لمبے عرصے سے نقاب باندھ رکھے ہیں معلوم ہوں بڑے لمبے عرصے سے یہ مسلسل کس میں مصروف ہیں جنگوں میں مصروف ہیں یعنی بڑے ہی تجربہ کار لوگ ہیں مرد جمع ہے امرد کی امرد وہ لڑکا جس کے ابھی داڑی نہ آئی ہو داڑی آنے کے قریب ہو لیکن آئی نہ ہو اس کو امرد کہا جاتا ہے اور اس کی جمع مرد آتی ہے شاعر کہتا یہ ہے کہ انہوں نے بڑے لمبے عرصے سے نقاب اور رکھے ہیں نقاب پہن رکھے ہیں تو وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے امرد ہیں یعنی جن کی ہیں تو وہ بڑے داڑیاں بھی ہیں لیکن نقاب کے اندر انہوں نے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا ہے داڑیاں بھی اسی میں چھپی ہوئی ہیں تو یوں معلوم ہوتے ہیں وہ سارے گویا امرد ہیں کیا ہیں امرد ہیں جس کے ابھی داڑی نہیں آئی میں قریب سلب کروں گا اپنے حق و نیزوں کے ساتھ اور ایسی تجربہ کار لوگوں کے ساتھ کہ انہوں من طول ملت سمو گویا کہ وہ لمبے عرصے تک نقاب اورنے کی وجہ سے مرد امرد ہیں سقال اذا لا قو سقال وہ جل وزنی ہیں وہ لوگ وہ مشاعث کیا ہیں تو چاہے اس کو سقالن پڑھیں اس صورت میں یہ خبر بنے گی ہم ہم ضمیق محضوب ہوگی مبتدہ وہ لوگ وہ کیا ہیں سقالن بڑے وزنی ہیں یا آپ چاہے تو اس کو مشاعث کی صفت بنا دیں سقالن وہ مشاعث مجرور تھا تو یہ بھی کیا ہوں گے مجرور اور اسی طرح آگے خفافن کثیرن اور قلیلن میں بھی یہی دونوں اعراب جاری کر سکتے ہیں رفع بھی اور جر بھی سقالن وہ بڑے وزنی ہیں اذا لا قو جب وہ ملاقات کرتے ہیں وہ مشاعث کیا ہیں بڑے وزنی ہیں جب وہ ملاقات کرتے ہیں یعنی جب دشمن سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو بڑے بھاری پڑتے ہیں ان پر اور ان کو اپنے قدموں تلے کچل کر ہلاک کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں لا قو بھئی لا قو نہیں لا قو قاف پر فتحہ ڈالیں بھئی لا قا لا قیا لا قو سقالن وہ بڑے وزنی ہیں اذا لا قو جب وہ ملاقات کرتے ہیں خفافن جماحہ خفیف کی ہلکے کو کہتے ہیں خفافن وہ بڑے ہلکے ہیں ازا دعو جب ان کو پکارا جاتا ہے بھئی جس شخص کا وزن زیادہ ہوگا بدن وزنی ہوگا وہ ہر کام تیزی سے نہیں کر سکتا لیکن جس شخص کا بدن ہلکا پھلکا ہو وہ ہر کام دوڑ دوڑ کر کرتا ہے تیزی سے کرتا ہے تو شاعر یہی کہہ رہا ہے خفاف کہ وہ جب دشمن سے ملاقات کرتے ہیں تب تو بڑے وزنی ہیں لیکن جب ان کو بلایا جائے کوئی جنگ ہو رہی ہے کوئی مسئیبت آگئی ہے تو بڑے ہلکے پھلکے ہیں فوراں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے پہن جاتے ہیں معنی سمجھ میں آیا خفاف ان بڑے ہلکے ہیں خفاف ہلکے ہیں ازا دعو جب ان کو پکارا جاتا ہے کسیر ان ازا شدو بہت زیادہ ہیں وہ ازا شدو شدہ ہے شدو کے معنی حملہ کرنا جب وہ حملہ کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک ایک پوری جماعت کے برابر ہے جرت اور بہادری کے اندر بھئی سمجھ میں آیا بھئی جیسے جنگ کا غزوے کا جنگ کا ذکر آتا ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں دشمن کی طرف سے کوئی عظیم جنگ ہو رہی تھی نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں بڑی مشہور لڑائی ہے بھئی یہ اب نام نہیں میرے ذہن میں تو اس لڑائی کے اندر دشمن کی طرف سے پہلے دن ساٹھ ہزار دشمن مقابلے کے لئے آیا صفحیں بنا کر کھڑے ہو کر ساٹھ ہزار اندازہ لگائیے کتنی بڑی فوج ہوگی اسلحے کے ساتھ لیس ہیں سارے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو ہیں ساٹھ ہزار دشمن مقابلے پر آئے تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر میں چکر لگایا اور تیس آدمی مقابلے پر لے کر آگئے سامنے یعنی ہر دو ہزار کے مقابلے میں ایک آدمی وہ لے کر آئے تیس آدمی دیکھیں آپ کی جماعت میں لگ بگ تیس کی قریب ہیں یہ تیس آدمی کتنے ہوتے ہیں اور دوسری طرح ساٹھ ہزار لشکر ہو ذرا سوچئے تو صحیح انسان کام پڑھتا ہے کہ اور حیران حیران رہ جاتا ہے کتنی جرت تھی صحابہ کو اللہ نے کیسی ایمانی قوت نصیب فرمائی تھی سار تیس آدمی لے آئے پھر تو ساروں کہنے لگے کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو موت کے موں میں دھکیل رہے ہیں تیس آدمی اور ادھر ساٹھ ہزار ہیں کہ ہم بڑا ساتھیوں نے زور لگایا لیکن وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے البت پھر بلاخر بڑی مشکل سے اس بات پر تیار ہوئے کہ چلو تیس نہیں ساٹھ کر لیتے ہیں ساٹھ ہزار کے مقابلے میں پھر ساٹھ آدمی لے کر آئے مقابلے پر اور پھر کہتے ہیں وہ اور یہ ساٹھ آدمی بھی عام آدمی نہیں تھے یہ اتنے بڑے بڑے بہادر تھے کہ ان میں سے ایک ایک کے بارے میں جہاں عرب میں کوئی بہت بہادر ہوتا تھا تو اس کے بارے میں مشہور ہوتا تھا اور کہتے تھے یہ اکیلا ایک آدمی ایک ہزار آدمیوں کے برابر ہے اکیلا ایک آدمی تو وہ جو ساٹھ لے کر آئے ان میں سے ہر ایک اتنا مشہور تھا بہادری اور شجاعت میں کہ عرب والے کہتے تھے کہ یہ ایک ہزار آدمیوں کے برابر ہے تو ساٹھ آدمیوں کو لے کر آئے اور یہ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں میں ساٹھ ہزار ہی لے کر آیا ہوں اور پھر ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی کہتے ہیں صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی آپ اندازہ لگائیے آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو اور تلوار کبھی اتنا وزن ہوتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ گھمائے تو آپ کے بازو میں در شروع ہو جائے اور اس تلوار کے ساتھ آپ سارا دن ادھر مار رہے دوسر ایک طرف مار رہے تلوار دوسری طرف مار رہے کتنی انہوں نے تیاری کی ہوگی کتنی مش کرتے ہوں جہاد کی صحابہ وغیرہ کتنی تیاری کرتے ہوں گے تو وہ شام تک جنگ رہی وہ ساٹھ صحابہ اور مجاہدین جو تھے دشمن پر ایک کسی طرح ان ساٹھ آدمیوں کو قابو کر لیں لیکن شام ہو گئی وہ کسی طرح ان کے قابو میں نہیں آئے اور شام کو جب جنگ ختم ہوئی رکی واپس آئے تو پتہ چلا مسلمانوں میں سے غالباً صرف ایک شہید ہوا ہے یا دو شہید ہوئے ہیں اور دشمن کے سینکڑوں آدمیوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا یہ صحابہ تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے تربیت آفتہ اور ان کی صحبت کے انبارات سمیٹ نے والے لوگ تھے تو یہ بھی شائر کہہ رہا ہے اب دیکھئے سبق پر کثیر ازا شدو بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ازا شدو جب وہ حملہ کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہرے کیا ہے ایک اوری جماعت کے برابر ہے بڑے ہی تھوڑے ہیں جب ان کو شمار کیا جاتا ہے تو دیکھئے شائر نے مشائخ کے کئی احوال ذکر کر دیئے سقال وزنی ہیں خفاف ہلکے ہیں کثیر بہت زیادہ ہیں قلی بہت تھوڑے ہیں چار احوال اور ہر خالت کے ساتھ جو اس کے مناسب ہے اس کو بھی ذکر کر دیا سقال وزنی ہیں کب وزنی ہوتے ہیں ازا لاقو جب دشمن سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کا سامنا کرتے ہیں خفاف ہلکے ہوتے ہیں کب ہلکے ہوتے ہیں ازا دعو جب ان کو پکارا جاتا ہے خوراں دھوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں کثیر بہت زیادہ ہیں کب زیادہ ہیں ازا شد جب وہ حملہ کرتے ہیں کلیل بہت تھوڑے ہیں کب ازا عدو جب ان کو شمار کیا جاتا ہے اب دیکھیں ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں شیر کوئے سا اطلب حق بالقنا ومشائق کانہم من طول ملتسمو مردو سقال اذا لاقو خفاف اذا دعو کثیر اذا شد قلیل اذا عدو ان قریب میں طلب کروں گا اپنے حق کو نیزوں کے ساتھ اور ایسے تجربہ کارمشائق کے ساتھ کانہم گویا کہ وہ من طول ملتسمو لمبے عرصے تک نقاب اڑنے کی وجہ سے مرد امرد ہیں سقال اذا لاقو بڑے وزنی ہیں جب وہ ملاقات کرتے ہیں انہی دشمن سے خفاف اذا دعو ہلکے ہیں اذا دعو جب ان کو پکارا جاتا ہے کثیر اذا شد بہت زیادہ ہیں اذا شد جب وہ حملہ کرتے ہیں قلیل ان تھوڑے سے ہیں اذا عدو جب ان کو شمار کیا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو مشایخ کو ذکر کیا تجربہ کار لوگ مراد ہیں بھئی بھئی لوگ مراد نہیں بھئی بھئی چونکہ بھوڑوں کا تجربہ زیادہ ہوتا اس لئے مشایخ کے لفظ کے ساتھ ان کو ذکر کیا سمجھ میں آیا بھئی جیسے بھئی کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک گاؤں کے اندر ایک آدمی تھا اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کیسے اتار آخر بڑی دیر تک سوچتے رہے پھر کہنے لگے بھئی ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا وہ ہمارا جو سب سے بھوڑا آدمی ہے اس کو لے کر آتے ہیں وہ ضرور کوئی مشورہ بہترین مشورہ دے گا بڑھا تجربہ کار آدمی ہے چنانچہ وہ بڑھا اتنا بڑھا تھا کوئی نوے سو سال کا بڑھا چل بھی نہیں سکتا تھا چار پائی پر لیٹا ہوا تھا تو اس کو چار پائی پر ہی لے آئے بھئی اب وہ آیا آ کر کہنے اس کو چار پائی لا کر رکھی اس کو دکھایا وہ اوپر آدمی چڑھا ہوا ہے اس کو نیچے اتار ہمیں کوئی ترکی سمجھ میں نہیں آرہی کیا کریں تو اس نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور پہلے وہ بڑھا شخص ہنسنے لگا اور پھر رونے لگ پڑا انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے پہلے آپ ہنسے ہیں اور پھر نہیں کر سکتے تو مجھے ہنسی آگئے تم لوگوں پر اور رویا اس لئے ہوں کیونکہ مجھے یہ فکر ہوئی کہ انقریب میرا تو انتقال ہو جائے گا پھر جب تم کسی مسئیبت میں پڑھو گے تو کون دے گا تو کون تمہیں اس مسئیبت سے نکالے گا تو کہنے لگے کوئی حل بتائیے اس مسئلے کہنے لگے تو بڑا آسان کام ہے رسہ لے کر آ بڑا سا رسہ بڑا چنانچہ وہ رسہ لے آئے کہنے لگے اس رسے کو پھینکو اس آدمی کے تک پہنچ گیا تو بوڑہ کہنے لگا اب اس سے کہو اس کو مضبوطی سے اپنے کمر کے ساتھ باندھ لے اس نے مضبوطی سے اپنے کمر کے ساتھ رسہ باندھ لیا تو اب بوڑے نے نیچے والوں کو کہا اب زور سے کھینچو اس کو اب انہوں نے زور سے کھینچا تو وہ سیدھا اوپر سے نیچے آکے گرا وہیں مر گیا اب وہ آئے بوڑے کے پاس کہ آپ نے کہا تھا کھینچو ہم نے آدمی ہی مر گیا ہے بوڑا کہنے لگا بھئی یہ تو اس کی سمجھ میں آیا بھئی کہتا ہے اس کا موت کا وقت ہی آیا ہوا تھا ورنہ اس طرح میں نے کتنے آدمیوں کو میں نے کوئے سے نکالا ہے صحیح سلامت نکلاتے اس کی موت آئی ہوئی تھی اس لیے مر گیا ورنہ مرنے تو آج ہم نے کیا پڑھا جمع تفریق اور تقسیم جمع کس کو کہتے تھے متعدد چیزوں کو ایک ہی حکم کے اندر جمع کر دینا تفریق کسے کہتے تھے ایک قسم کی چیزوں کو ان میں تفریق کر دینا ان کو الگ الگ کر دینا ان میں فرق بیان کر دینا اور تقسیم تقسیم کی تین صورتیں ذکر ہوئی ایک تو یہ کہ ایک چیز کی کئی قسمیں ہیں ان سب کو شمار کر دینا کوئی قسم باقی بچے نہ سارے قسموں کو شمار کر دینا ایک صورت یہ ہے تقسیم کی دوسری صورت یہ ہے تقسیم کی متعدد چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے اور پھر ہر ایک کے مناسب خوال ذکر کیے جاتے ہیں اور ہر حال کے مناسب جو بات ہوتی ہے اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئے ہر حال کے مناسب جو چیز ہے اس کی نسبت اس حال کی طرف کر دی جاتی ہے چلیئے بس اللہ علم بحقیقت الکلام